زید بن خطاب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بائی تھے ان کا قد لمبا اور رنگ گنمگو تھا حضرت زید بن الخطاب رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بہت پہلے مشرف بسلام ہو چکے تھے اور مہاجرین کے پہلا کافلہ کے ساتھ ہجرت کی تھی مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلے بدر میں پھر اہد میں شریک ہوئے انتہائی شجاعت نے ذرہ سے بینیاز کر دیا تھا میدان جنگ میں ننگے بدنگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ان سے بڑی محبت تھی انہوں نے قسم دلا کر اپنی ذرہ پینا دی لیکن طالب شہادت کے لیے ذرہ آر تھی تھوڑی دیر پہن کر اتار دی پھر اریان سینہ دشمنوں کا حدف تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سبب پوچھا فرمایا تمہاری طرح مجھے بھی جام شہادت پینے کی تمنہ ہے اہد کے بعد صلح اودیبیہ کے موقع پر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت پر بائٹ لینا شروع کی تو جہاں بازو کی فیرست میں نام لکھوایا اس کے علاوہ خندق ہنین اور اوتاس وغیرہ میں بھی پرابر شریک رہے حجات الودا میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب تھے اسی موقع پر آپ نے ان سے یہ حدیث بیان فرمائی تھی کہ جو تم کھاتے پہنتے ہو وہی اپنے غلاموں کو بھی کھلاو پیناو اور اگر وہ کسی جرم کے مرتقب ہوں اور تم نہ معاف کر سکو تو فروخت کر ڈالو جنگ ایمامہ میں اسلامی فوج کی علمبرداری کا منصب سپرد ہوا بنو حنیفہ نے ایک مرتبہ ایک زور کا حملہ کیا کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے کچھ لوگ میدان جنگ سے بھاگ نکلے اس سے حضرت زید من الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا جوش اور بڑھ گیا انہوں نے قسم کھا لی کہ میں اس وقت تک نہ بولوں گا جب تک تشمنوں کا مو نہ پھیر دوں یا خود لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں اور مسلمانوں کو للکارہ کے آنکھیں بند کر کے دھاڑیں دشمن کے قلب میں گز جاؤ ایک طرف لوگوں کو بارتے تھے دوسری طرف زبان بارگائی عزدی میں معذرت میں مصروف تھی کہ خدایہ میں اپنے ساتھیوں کی پسپائی پر تیری بارگاہ میں معذرت خواہ ہوں اسی حالت میں علم ہلایا اور دشمنوں کی صفے چیرتے ہوئے گستے چلے گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے آپ کی شہادت کے بعد حضرت سالم نے علم اٹھایا اور لوگوں نے کہا سالم تمہاری علم برداری سے شکست کا خطرہ ہے کہا اگر میرے سباب سے شکست ہو تو مجھ سے بدتر حامل قرآن کون ہوگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو ان کو بہت محبوب رکھتے تھے ان کی شہادت سے بہت غمزدہ ہوئے اور جب کبھی کوئی مسئیبت پیش آتی تو فرماتے کہ سب سے بڑا نقصان زید کا تھا اس کو اٹھایا اور سبر کیا اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بعد سبا سے زید کی خشبو آتی ہے اس سے ان کی یاد تازہ ہوتی ہے اسی زمانہ میں مشہور شائر متمم بن نویرو کا بھائی ایک مورکہ میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہو کے ہاتھ سے مارا گیا متمم اپنے بھائی کا عاشق و شفتہ تھا اس حادثے نے اس کو ایسا غمگین کر دیا کہ دیکھنے والوں کو ترس آتا تھا اسی عالم میں اپنے بھائی کا ایسا رکت انگیز مرسیہ لکھا کے سننے والے بے قرار ہو جاتے اتفاق سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو سے ملقات ہو گئی آپ نے فرمایا تمہیں اپنے بھائی کا کس قدر دکھ ہے کہا ایک مرس کی وجہ سے ایک آنکھ کے آنسو خوشک ہو گئے تھے لیکن بھائی کے غم میں جب سے اشک بار ہوئی ہے آج تک نہیں رکی حضرت عمر فاروق اسی عالم کی آخری حد ہے کوئی جانے والے کا اتنا غم نہیں کرتا اس کے بعد فرمایا کہ اللہ زیاد کی مغفرت کرے اگر میں شائر ہوتا تو میں بھی ان کا مرسیہ کہتا متمم نے کہا امیر المومنین اگر آپ کے بھائی کی طرح میرا بھائی شہید ہوا ہوتا تو میں کبھی اشک باری نہ کرتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو کو تسلی ہو گئی فرمایا کہ اس سے بہتر تازیت کسی نے نہیں کی لیکن بھائی کے ساتھ شدید تعلق قلب کے باوجود صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹا جس وقت حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ انہو کے شہادت کی دلخراش خبر ملی تھی اس وقت بجائے غم و علم کرنے کے فرمایا کہ میرے بھائی دو نیکیوں میں مجھ سے سبقت لے گئے مجھ سے پہلے اسلام لائے اور مجھ سے پہلے جام شہادت پیا مجھ سے پہلے برای موسیقی